سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پی ٹی آئے نے جن تین نشستوں پر کامیابی اصل کی ان میں جی بی اے سکس جی بی اے سیمن جی بی اے ٹویلف شامل ہیں جبکہ آزاد امیدوار جی بی اے ٹویٹی ٹو جی بی اے فائف اور جی بی اے ٹین سے کامیاب ہوئے پیپلز پارٹی نے جی بی اے چوبیس میں میدان مارا اور ایم ڈی بی اے آٹھ میں کامیاب ہو چکی ہے تو لگائی صاحب بریک سے پہلے آپ کی بات بھی ادھری رہ گئی تھی اس کو بھی مکمل کر لیجے گا اور اب یہ ایسا محسوس ہو رہے کہ آزاد امیدوار اور پاکستان تاریخ انصاف کے درمیان یہ مقابلہ ہے گلگل بلتستان میں اور آزاد امیدوار تو ویسے بھی جیت کے جو اکثریتی جماعت ہوتی ہے عموماً اس میں ہی شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ انصاف کی پوزیشن اب خاصی مستحقم ہو گئی ہے آرٹ میں سے تین وہ جیت چکے تین آزاد امیدوار جیت چکے دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جہاں دیکھتے ہیں کہ اقتدار ہے وہاں جاتے ہیں اور وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں جائیں ایک آدھ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے یہ تقریباً کوئی آرٹ امیدوار آئے ہیں اور دو تقریباً دگنے یا تین گنے ابھی ریزارٹ آنے باقی ہیں ابھی جو ہے وہ ریزارٹ آنے باقی ہیں اور تقریباً پورا دو دہائی جو ہے گلگل بلدستان اس کے نتائج آنا ابھی باقی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اب آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن رہتی ہے حکومت جماعت کی اور کیا پوزیشن رہتی ہے پوزیشن کی نتائج آتے ہیں تو پھر نتائج سے ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو سکے گی دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک پروسس ہے ہم اس طرح کے پروسس سے گزرتے رہے ہیں ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے ان چیزوں کو لے کر کہ اب اس پر بیٹھ کر ہم جو ہے وہ واویلا کریں شور کریں بہتر یہ ہے کہ اس پروسس کو اور آگے چلنے دیں ایک حکومت فارم ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کیا ہوتی ہے پہلے لائم لائٹ میں نہیں تھا کہ گلکل پزیشن میں یہ تو ہوا کہ گلکل پزیشن کے پاکستان کے لوگ انٹیڈیوز ہوئے مختلف علاقوں سے مختلف لوگوں سے مختلف چہروں سے مختلف امیدواروں سے تو اس مرتبہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں میرے خیال ہے کہ ایک انٹیگریشن بڑھا ہے لوگوں کا رابطہ بڑھا ہے لوگوں کی دوستیاں بڑی ہیں لوگوں کا تعلق بڑھا ہے اور یہ اور زیادہ مضبوط بھی ہوگا بہتر بھی ہوگا ان الیکشن کے ہمیں پوزیٹیو چیزوں کو زیادہ بہتری سے دیکھنا چاہیے ساری اور لگائزہ وہ بھی کم از کم پانچ ہلکے ایسے ہیں ایک چیو اپڈیٹڈ چارٹ ہمارے پاس ہے اس میں کچھ چند ایک پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آنا رہ گئے ورنہ تحریک انصاف کوئی کم از کم پانچ اور ہلکوں میں بھی اس وقت اکثریت حاصل ہے جائیں بہت بڑے مارجن سے وہ آگئے ہیں اور ظاہر ہے کچھ دیر میں جب مکمل پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آ جائیں گے تو ان میں سے بھی دو تین نشستے اور ان کو مل جائیں گی تو اس وقت بڑی مضبوط پوزیشن میں وہ جو کیمپین بلاول بھٹو زرداری نے کی بہت محینت کی بہت ٹائم بھی لگایا تقریباً گلگت بلتستان کے ہر علاقے میں گئے کورنر میٹنگز کی وہاں پر پارٹی میٹنگز کی بڑے بڑے وہاں پر جلسے بھی کیے اس میں لوگ بھی بہت زیادہ آ رہے تھے لیکن وہ لوگ ایسا لگ رہے کہ ووٹ دینے میں وہ لوگ کئی اور نکل گئے ہیں پیپلز پارٹی کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا چونکہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ جلسوں میں دکھائی دے رہے تھے اتنے پیپلز پارٹی کے ووٹ حاصل کیے ہوئے میں نہیں دکھائی دے رہے نہیں یہ تو ہوا ہے کمپین بہت اچھی چلائی گئی اور تمام امیدواروں نے بہتر کمپین چلائی ہے اور حکومت بہرال حکومت ہوتی ہے حکومت کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں اس کے پاس آٹا ہوتا ہے تقسیم کرنے کے لیے اس کے پاس اعلانات ہوتے ہیں کرنے کے لیے اور یہ تک کہنے کے لیے بھی ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جناب آپ جتنے ہزار وورٹ دیں گے ہموں اتنے ہزار کروڑ آپ کو دیں گے اور یہ ساری کچھ کہنے کے بھی ہوتا ہے لیکن یہ ایک پروسس ہے وہ ہو چکا ہے الیکشن اب اس کو ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں اپسلوٹ میڈیارٹی بھی پی ٹی آئی حاصل کر لے لیکن اپوزیشن کی طرف سے تو یہ بات ضرور آئے گی کاش ایسا ہوتا کہ بلاول کو آخری دن نہ کہا جاتا نہ روکا جاتا الیکشن کمپین سے بہت سی چیزیں ہوں گی جو سامنے آئیں گی اور بہت سی چیزیں ہوں گی جس پر اپوزیشن کو اپنا نیا بیانیاں دینے کا موقع ملے گا نئی 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 انداز سے گفتگو ہوگی نیا طرزیں مل ہوگا داندنی کے بارے میں نئی کہانیاں سامنے آئیں گی یہ سارا کچھ تو میں ابھی دیکھنے کو ملے گا ابھی تو یہ ہے کہ نتائج ہمارے سامنے آئیں تو پھر پتہ چلے کہ کیا صورتحال بنتی ہے لگا جب ان نتائج کا اثر گلگت بلتستان کے الیکشن کے نتائج کا اثر پی ڈی ایم پر بھی کیا پڑ سکتا ہے اپوزیشن اس وقت حکومت کے خلاف ایک نیریٹیو لے کر نکلی ہے حکومت کی ناکامی کا وہ نیریٹیو ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے نکلی ہے اور ایسے موقع پر گلگت بلتستان میں اگر حکومتی جماعتی کامیان بھی حاصل کر لیتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کے اس بیانیے کو ایک بڑا دھچکا نہیں سمجھتے آپ کے لگے گا کہ یہاں کی عوام نے تو پھر اسی جماعت پر ٹرسٹ کی ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہوگا کیا اس سے جو ہے وہ آٹا سستہ ہو جائے گا کیا اس سے چینی سستی ہو جائے گی کیا اس سے مافیا کنٹرول ہو جائے گی کیا اس سے پیٹرول کی جس طرح سے ایک ساتھ قیمت بڑائیٹی ایک ایک روپیا کم کر کے جو ہے اس کو اس کے لوگوں کے اس غصے اور نرازگی کو قابو پا لیا جائے گا یہ جو شملہ میں جو ہے وہ تین سو سے چار سو کے درمیان بک رہی ہے وہ آسانی سے بکنا شروع ہو جائے گی کم قیمت پر آ جائے گی یہ جو ادرک جو ہے وہ چھے سو روپے تک چلی گئی ہے کہ اب وہ ادرک جو ہے اس کی قیمت کم ہو جائے گی کہ سبزیاں جس طرح سے پہلے لوگوں کی مجموعی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی جتنا سبزیوں کا بھیلا جاتا ہے تو جس طرح سے لوگ اب سبزی بھی نہیں کھا سکتے دال اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے ملگی اور مزید مہنگی ہو گئی انڈے اور مزید روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں آج ہی اعلان کیا گیا ہے کہ کوئی سولہ اسنشل اسنشل اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو جس طرح سے روز کیا یہ جو ہے کنٹرل ہو جائے گا کہ آپوزیشن کو یہ بیانیاں نہیں ملے گا کی بنیاد پر لوگ کہیں گے کہ جناب یہ حکومت تو بہت ہی کامیاب ہوئی ہے کون سا اکرامی کے محاط پر اگر آپ سولہ ہزار عرب کا کرزہ لے کر اور پھر آپ پانچ ہزار عرب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ ڈیفیزیٹ نکل آئے تو یہ تو آپ کا کمار ہی ہے کرنٹ آپ کا جو ڈیفیزیٹ ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ نے تو اس طرح کی موجزے کیے ہوئے ہیں آپ کے جو ماہر ہیں مالی ماہر جو ہیں مالیاتی ماہر وہ آپ کے موجزے دکھا رہے ہیں روزانہ اس طرح کی موجزے ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں اور ان کے نتائج بھی دیکھیں اور مجھے تو اس دفعہ اور لگ رہا ہے کہ ابھی تو آپ کو آئی ایم ایف دے رہا ہے جب آپ کو ری پر پیے کرنے کا وقت آئے گا تو پھر آپ کو ری شہرور کرانے پڑھیں گے کرزے اور پھر آنے والی حکومتیں جو ہیں ذلت نمید صورتحال کا سامنے کریں گی موجودہ حکومت ہر لحاظ سے ناکام ہوئی ہے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکی اب بھی ہمیں مختلف علاقوں سے کراچی کے کئی علاقوں سے آج لوگوں کے مون آئے ہیں کہ جناب ہمارے چھوٹی چھوٹے گھر تھے جو گرا دیئے گئے ہیں اور لوگوں کے گھر کے لوگوں نے مظاہرے کیے کیا رہا آپ موسم ہی دیکھ لیتے کہ یہاں سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں اور وہ نہیں تھے جو سرکولر ریلوے کی ذات میں آنے والے مکانی تو ان کو کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا نہ کبھی سرکولر ریلوے بہار ہو سکے گی جس طرح سے یہ ڈراما کیا گیا ہے بھائی ارنگی اسٹیشن کے دونوں طرف جو ہے وہ بڑی لمبی انکروچمنٹ ہے ایسے ایسے ہیں جن کی طرف آپ دیکھ بھی نہیں سکتے آپ کی آنکھ بھی نہیں اٹھ سکتی ہے ایسے لوگوں کے قبضے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب امرنگی ٹاؤن سے سرکولر ریلوے کو چلائیں گے ارباب آپ اس شہر میں رہتے ہیں آپ کو بتایا آپ آج ہیں امرنگی جو بڑا میدان کے پاس ہے اس کے پر کو کراس کرتے ہی کس کا آپ کو پتا ہے کہ کس چینل کا پورے کا پورا دفتر ہے پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد کس طرح سے پورا جو ہے اس کی پٹلی پر قبضہ ہو گیا ہے کہاں کس طرح طریقے سے اس کو جو ہے انکروچ کیا گیا ہے کب خالی ہوگا انہوں نے وہ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے بہت سے چیزیں ہیں جو ابھی تک ان کے سامنے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن اپوزیشن کا بیانیا زیادہ مضبوط ہوگا ایک اور اضافہ ہو جائے گا کہ حکومت نے یہاں بھی پھر دھاندلی کی ہے اور دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے یہ دھاندلی کا ایک نیا الزام بھی حکومت کے سر آئے گا صحیح چلیں لگائیز اب یہی سوال امیر ابباس کی جاتا ہوں امیر اب یہ گلگت بلتستان کے نتائج جب سامنے آ جائیں گے ابھی تک آٹھ نشستوں کے نتائج آئے ہیں تین پیٹی آئی کامیاب ہوئی تین پر تین پر آزاد امیدوار ظاہرہ آزاد امیدوار بھی اکسیرتی جماعت کے ساتھ چلے جاتے ہیں ابھی اگر یہاں حکومت بنانے میں پیٹی آئی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پی ڈی ایم کا جو بیانیاں حکومت کے خلاف تھا اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا کوئی دھچکا لگے گا اس پوری صورتحال میں جب پوری اپوزیشن اکھٹی تھی اس کے باوجود حکومت یہ میدان مارنے میں کامیاب ہو گئی میرا نکال کے کوئی بہت بڑا دھچکا اس کو آپ کیا سکتے ہیں شاید وہ لگے کیونکہ گلگت بلتستان کو پولٹکس کے آفٹر آل اگر دائنمکس اپنے رہے ہیں اب تک ہاں جب یہ ابوئی صوبہ بن جاتا ہے یہ بقاعدہ طور پر انکارپیرٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے پلٹیکل سٹکچر میں اس کے بعد پھر اس کا امپیکٹ اور ہوگا کسی اور صوبے کی طرح لیکن ابھی سب کو پتا ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے ماضی میں بھی ہر سٹنگ گورنمنٹ کو ایڈوانٹیج حاصل رہا اب ان کو بھی حاصل ہے تو یہ کموں بیش الیکشن جو ہے اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو اس سے کوئی پی ڈی ایم کے اس کیو پر فرکٹی پڑے گا لیکن ہاں یہ بزاری بات ہے حکومت تو اس کو اپنے لئے استعمال کرے گی اگر یہ ہارتے ہیں تو پی ڈی ایم والے استعمال کریں گے کہ دیکھ لیں پورے ایک پاکستان کے خطے نے پندرہ لاکھ لوگوں نے منڈٹ دے دیا اور ادم اعتماد کر ریا ہے اعتماد کر ریا ہے امران خان کی پالیسیوں کی اوپر اور اگر امران خان جیت جاتے ہیں پی ٹی ای ابھی بلاول نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ریفرینڈم ہوگا حکومت کے خلاف گلگن بلتستان کا الیکشن تو اگر حکومت جیت جاتی ہے تو یہ ریفرینڈم تو پھر حکومتی جماعت کے حق میں چلا جاتا ہے دیکھیں یہ دونوں استعمال کریں گے جو بھی جیتے گا وہ استعمال کرے گا اگر امران خان جیت جاتے ہیں وہ بھی استعمال کریں گے وہ بھی تو کہیں گے کہ یہ نکلے ہوئے تھے پی ٹی ایم یہ کہیں کی ان کہیں کا روڑا بھانمتنی کا کمبہ یہ گیارہ پارٹیاں نکلی تھی انہوں نے اگر اتنے ان میں تھی ان کے نیرٹیو میں یا ان کے بیانیوں میں کوئی اتنی جان تھی تو ان کے پاس الیکشن ایک بہت بڑا لٹ بسٹس تھا یہ ہرا دیتے ہیں ہمیں وہاں سے ہمیں تو ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی بلاول نے کھل کے جلسے کیے مریم صاحبہ نے کھل کے جلسے کیے کسی نے نہیں روکا ان کو تو وہ اپنے طور پر استعمال کریں گے اور اگر ہار جاتی ہے حکومت تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو اپنے لئے استعمال کرے گی اور اس کا جو پاکستان کا جو ووٹر ہے ابھی ہم پاکستان کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کہے گا کہ یہ ہمارے صاحب انکارپوریٹ ہوگا تو ہمیں اس کو اپنی ناکامیوں کی وجہ سے لوگوں کو مایوس تو کر رہے ہیں تو ایک امپیکٹ جو ہے وہ لا محالہ طور پر لوگوں کے اوپر آئے گا کہ بھائی یہ تو دیکھ لیں ظاہری بات ہے الیکشن حکومت سٹنگ گومنٹ ہے اگر سٹنگ گومنٹ الیکشن ہار جائے تو یہ تو ایک بلو تو ہے نہ حکومت کے لیے جیسے کوئی سٹنگ گومنٹ زمنی الیکشن ہارتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سٹنگ گومنٹ زمنی الیکشن ہار گی اس کا مطلب ہے لوگوں نے آپ کی خلاف جو ہے وہ نفرت کا اظہار کیا ہے تو دونوں طرف سے اس کو استعمال کریں گے جو بھی جیتے گا وہ دوسری کے خلاف استعمال کرے گا سرئی تو لگائیز آپ ظاہر ہے گلگت بلتستان کی عوام کو چونکہ وہاں تعلیم کا میار بھی بہت زبردست ہے بڑا سمجھدار بہت ہی انٹیلیکچول وہاں کے لوگ کہا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کے نسبت وہاں تعلیم کا میار بھی بہت بہتر ہے بہت سمجھدار بھی ہیں سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں پھر وہاں سے اگر تحریک انصاف کی حکومت منتخب ہوتی ہے تو ظاہر ان لوگوں نے اپنی چوائس پر انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس وفاقی حکومت جو ہے اس وقت وہیں سے فنڈز آنے ہیں وہیں سے ان کے معاملات کو حل ہونا ہے تو پھر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے پاس جا کر ان کو ووٹ دے کر ان کو اختدار ملا کر تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہونا تو کوئی option ہی نہیں ہے ان کے پاس اس وقت سوچنے سمجھنے کے لیے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا دو علاقے ہمارے ایسے ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلجستان جہاں کا literacy rate پاکستان کے دیگر صوبوں میں سب سے زیادہ ہے آزاد کشمیر میں بھی percentage زیادہ ہے اور گلگت بلجستان میں بھی literacy rate کی جو ہے وہ زیادہ ہے اور اسی طرح سے یقیناً سیاسی شعور بھی زیادہ ہے لوگ سمائیتے بھی ہیں لوگ اپنے interest کو بھی دیکھتے ہیں لوگ اپنے بہت سے اپنے ذاتی مسائل کو بھی دیکھتے ہیں ہماری ہاں election اس لیے نہیں لڑا جاتا ہے کہ آپ نے ایک system کو آگے لے جانا ہے بلکہ لوگ اس بنیاد پر election لڑتے ہیں اور اس بنیاد پر vote دینے جاتے ہیں کہ میرے گلی محلے کا میرے علاقے کا میرے پاس کا جو مسئلہ ہے اسکول کا اور گیس کا اور بجلی کا اور خلا مسائل جو ہیں یہ کیسے حل ہوں گے ان بنیادوں پر election جو ہمارے جو امیر عباس کہہ رہے تھے کہ لوکل باریز کے جو issues ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم national اور سبائی election لڑتے ہیں جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پھر ہمارے ہیں شاید آپ اس کے بعد یہ حکومت ایک اور بھی کر سکتی ہے کہ جناب جس طرح سے یہاں funds باٹے جاتے ہیں پاکستان کے قومی اسمبلی سبائی اسمبلی اور دیگر سینٹ کے حضرات میں کروڑوں روپائے بانٹے جاتے ہیں اور دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ روایت وہاں قائم کی جائے گلگت بجلستان میں تو یہ بھی ان کی خواہش ہوگی کہ ہمارے علاقے کے کام ہوں اور ہمیں پتا چلے ہمیں کروڑوں کے پروجیکٹ ملیں پھر اس کے اندر وہ سارا کچھ ہوتا ہے وہ ساری خرابیاں آتی ہیں جو اس طرح کے کاموں میں آتی ہیں ہمیں ایک بہتر جمہوریت نہیں بن سکے ہیں اس کے دو اسباب ہیں اس لیے کہ جمہوریت آپ کو آتیہ کے طور پر خیرات کے طور پر زکاة کے طور پر صدقے کے طور پر کبھی میں ملتی ہے اس کے لیے جدوجہت کرنی پڑتی ہے دڑا ہی لڑنی پڑتی ہے اور جو کچھ برطانیہ میں جمہوریت ہے اس کے لیے برطانیہ نے ایک طویل جنگ خانہ جنگی ہوئی وہاں پر لڑا ہی لڑی میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں ہمیں بھی خانہ جنگی لڑنی ہے لیکن امریکہ میں جو کچھ ہوا تھا ایک بڑے پروسس کے بعد اس نے اپنی جنگی آزادی لڑی اس کے نزلیجے میں ایک سسٹم قائم کیا تھا فرانس نے جو ہے ایک پوری کی پوری انقلاب لائے تھے اور اس کے نزلیجے میں ہوا تھا جرمنی میں کئی بار انقلاب آیا دنیا کے اور کئی ممالک میں انقلاب آیا انہ نے اتھاریٹیرین سسٹم ابدہ منار کے ساتھ اور پادری کے ساتھ اور پاپ کے ساتھ لڑائیاں لڑیں اور اقتدار کے ساتھ لڑائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے اب ریکنیکٹ کرتے ہیں تو امیر اب یہ پاکستان طریقہ انصاف وہاں پر جلسوں میں مختلف وزراء جا کر علی امین گھنڈاپور صاحب اور دیگر لوگ تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ گلگل بلتستان کو صوبہ بنا دیا ابہ صاحب یہ سمجھیں بن گیا ابھی جنوبی پنجاب صوبے کو سوہ دو سال بعد یہ دو قدم حکومت تو اس سلسلے میں آگے نہیں چل سکی ایک اور وعدہ کر لیا ایک اور پریشر اپنے اوپر لے لیا کل کو یہی چیز پھر سامنے آئے گی جب نئی کامیاب ہو سکیں گے آپوزیشن جماعتیں اگر نئی ساتھ دیتیں پھر یہ حکومت پھر جائے گی پھر اس وعدے پر ہم ان سے سوال کیا کریں گے تو اس طرح کے وعدے بڑے بڑے دعوے کرتے کیوں ہیں کہ بعد میں پھر وہی باتیں سامنے آجائیں سوالات کی صورت میں تو عرباب ان کے تو اتنے وعدے تھے اگر آپ یہ نئے صوبے کی بات کر رہے ہیں تو آپ جنوبی پنجاب صوبہ بھلے اس کے اوپر ایک الادہ سیکریٹریٹ کیا کام ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے لیکن آفٹر آل سوا دو سال میں ابھی تک صوبہ بنا تو نہیں ہے اسی طرح سے آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب تو کا کرتے تھے کہ ملک میں کئی چھوٹے صوبے ہم بنائیں گے یہ صرف ایک جنوبی پنجاب صوبے کا تو محول دوہزار اٹھانہ کے الیکشن سے پہلے اس لیے بن گیا تھا کیونکہ ایک جنوبی پنجاب محاص بنا تھا ایک الادہ پولٹیکل گروپ بنا تھا جس گروپ نے طریقہ انصاف کے ساتھ الائنس کیا تھا اس لیے یہ دوبارہ سے جنوبی پنجاب کا معاملہ شروع ہوا لیکن عمران خان تو کئی چھوٹے چھوٹے صوبے بنانے کے حق میں تھے گورننس کی بنیاد پر اور وہ ہمیشہ تخت لہور کی ٹرم استعمال کر کے ٹارگٹ کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ہزارہ صوبے کے بھی بہت پڑے حامی تھے اور ہزارہ صوبے کی تحریک کے جو چلاتے تھے اس کے بانی بابا حیدر زمان اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے عمران خان صاحب بابا حیدر زمان کے ساتھ کھڑے ہو کر اور ہزارہ صوبے کی تحریک کی آواز اٹھاتے تھے یہ دو ہزار تیرہ سے پہلے کی بات ہے آج ان کی خیبر پختونخواہ میں حکومت کو سوہ سات سال ہو چکے ہیں لیکن خیبر پختونخواہ میں ان کی اسمبلی قراردات بھی منظور کر چکی ہے ہزارہ صوبے کے حق میں آج ان کی مرکز میں بھی حکومت ہے لیکن وہ ہزارہ صوبہ آج لکھ نہیں بنا سکے سوہ سات سال سے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں اب چترال دیکھ لیں یعنی چترال میں جو ہے وہ مٹک لاشٹ اور ادھر سے جو شندور ٹاپ تک اور پشاور میں جو ہے وہ ایک طرح سے دو سیاروں کے دمیان والا فاصلہ ہے اتنی انڈر ڈیویلپمنٹ ہے وہاں پہ اسی طرح سے آپ ساؤتھ گابر پختونخواہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی صوبے بننے کی بات کرتے تھے لیکن انہوں نے کوئی پنجاب کے اندر یہ اور صوبوں کی بات کرتے تھے لیکن یہ کوئی بات تب نہیں کر رہے تو اگر ان کی اس روش کو دیکھیں تو بالکل ہمیں لگتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں بھی صرف ایک لپ سرویس ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بدقسمتی سے اب لپ سرویس پہ زیادہ کام کر رہے ہیں پریکٹیکلی چیزیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا تو ہے یہ کرنے کا لیکن اگر ہم ان کے یہ جو سوا دو سال کا طرز حکومت ہے اس کو دیکھیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ شاید یہ پونے تین سال میں اس کو کر پائیں گے لیکن ہاں اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اور جو باقی ہمارے اہام ادارے ہیں وہ بھی اس پر سیم پیج پر ہیں کہ گلگت بلتستان کو انٹیرم پروونس کا سٹیٹس ملنا چاہیے اس کے حقوق ملنے چاہیے اور وہاں کے حوام کا بھی مطالبہ ہے اور اس دفعہ تو ایک طرح سے منشور بھی تھانا تحریک انصاف کا جو عمران خان صاحب خود گئے وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا تو یہ ان کے منشور کا حصہ ہے بقاعدہ طور پر گلگت بلتستان کے الیکشن کے منشور کا تو اب ان کے اوپر یہ اخلاقی قانونی سیاسی ہر طرح کی ذمہ داری ہے لیکن ذمہ داریوں تو اور بھی بہت ساری تھی اگر ان کو ان ذمہ داریوں کے پورے نہ ہونے کا کوئی احساس یا ندامت نہیں ہے تو اس کی بھی نہیں ہوگی تو کیا فرق پڑے سعی تو لگائی صاحب اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آف یو ہے ان پونے تین سال میں یہ ممکن ہو سکے گا گلگت بلتستان کو صوبے کی حیثیت مل سکے گی اور پھر پاکستان طریقہ انتصاف کے کریڈٹ پر یہ چیز آ سکے گی چونکہ جنوبی پنجاب صوبہ ہزارہ صوبہ وہ تو ابھی دور دور تک نہیں دکھائی نہیں دے رہا تو ظاہرے بنانے کے لیے کنڈیشن تو وہی ہیں جو سرائی کی صوبے کے لیے ہیں جو ہزارہ صوبے کے لیے ہیں جو آپ کو دوسرے صوبے بنانے کے لیے جو کنڈیشن آپ کو ضرورت ہوں گی جو آپ کے آئینی ضروریات ہیں وہ تو وہی رہیں گی آئینی ضرورت رہے گی کہ جناب اس اسمبلی کے آپ کی حاضر ہوتی ہے یہ اکثریات آئین ہے یہ کرمیم کرے اور صوبوں کی تعداد کو چار سے بڑا کر پانچ یا چھے یا سات جو بھی کرنا ہے وہ کرے اور اس طرح سے کیا وہ پہلے گلگت بلتستان کو پہلے صوبہ بنانے چلے جائیں گے جبکہ ادھر سرائی کی صوبہ بنانے کیلئے وہ پہلے سے کہہ چکے ہیں اور سرائی کی صوبہ جس طرح سے وہ بنا رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے سیکٹیٹ بنایا اس میں تو اس کو لوڑا لگڑا کر رہے ہیں کوئی ڈسٹرکٹ شاید اس طرح سے کر رہے ہیں اس میں جس میں جس طرح کی صوبہ کے اندر بھکر نہیں ہوگا میاں والی نہیں ہوگا خوشاب نہیں ہوگا جنگ نہیں ہوگا اور جہاں پر جو ہے وہ اپنا بہاری سے آگے سائیوال نہیں ہوگا خانے وال نہیں ہوگا تو اس کو کون صوبہ مانے گا کس طرح سے اور ڈیرائی اسماعیل خان اور ٹانک کے علاقے جو نہیں ہوں گے تو اس کے ساتھ کون مان لے گا لوگ تو پورے تمام علاقے بھی یہی اسٹرکٹ چل رہے ہیں یہی چیز جو چل رہی ہے اور دوسری طرف جیسے ابھی ذکر کیا گیا بابا حیدر زمان نے جو مومنٹ چلائی تھی اس کے لیے تو دونوں اسمبلیاں خیبر پختون خواہی اسمبلی بھی ریزولیشن پاس کر چکی ہے پنجابی اسمبلی بھی ریزولیشن پاس کر چکی ہے کہ صوبے کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے اور صوبہ بنائے جائے تو اب آپ کے پاس آئینی جواز موجود ہے مگر ان کے پاس دوتیا یہ اکسرت نہیں ہے اور یہ بنانا بھی نہیں چاہتے ہیں ان کی اپنی انٹینشن نہیں ہے اپوزیشن تیار ہے اپوزیشن نے تو پیش کش کی ہے کہ جناب آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ صوبہ بنائیں جب سرائی کی صوبے کی بات ہوئی تھی یہ بنانے کے لئے تیار نہیں چاہے یہ خیبر پختون اپنا گلگت بلدستان کو بھی صوبہ بنانے کی طرف کوئی پیش قدمی کریں گے نہیں کہ بہت وقت لگائیں گے اور ان کی بہت سی اپنینٹ پاکس ہوں گی اور ابھی ظاہر ہے وہ الیکشن اگر جیر جاتے ہیں تو پہلے تو اسی کو انجوائے کریں گے جناب ہم الیکشن جیتے ہیں یہ کوئی کون کہتا ہے ہماری کارکردی کی خراب ہے دیکھو کس طرح سے گلگت بلدستان کے ووٹوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے ہمیں اعتماد دیا ہے تو یہ اب ان کو کچھ دنوں کے لئے تو اچھے لانگ کورس گانے مل جائیں گے جس کو یہ منگنائیں گے بلہ اچھے انداز میں لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ نہ تو ان کے پاس میں ہے اپوزیشن کے ساتھ بات کیے بغیر یہ اپوزیشن کو کنسیلر نہیں کرتے ہیں اپوزیشن کو کسی خاتمی نہیں لکھتے ہیں اپوزیشن کو کوئی انٹیٹی نہیں سمجھتے ہیں کسی پارٹی کو وجود تسلیم کرتے ہیں کسی سے ملنے کو تیار نہیں ہے ایک ایسے ایروگنٹ لیڈر جو ہیں وہ جو کسی کو خاتمی نہ لائیں آپ کے خیال ہے کہ وہ پولیٹیشن ہو سکتے ہیں دنیا میں کون آیا اور موڈی ہو سکتا ہے ترمپ ہو سکتا ہے اس طرح کے ایروگنٹ جو کسی کے کنسیلر میں نہیں لائیں جس کو کسی بات بھی نہ کریں لیکن میرا خیال ہے کہ موڈی بھی شاید نہ رہے اور ٹرمپ تو چلا گیا ہے ان کا بھی یہ ہوگا کہ یہ بہت قبیل عرصے تک کے لیے پاکستان کا ایک بہتر وزیراعظم کے طور پر ان کا نہیں رہے گا کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا ہے یار کچھ جو کر دیتے ہیں ایک چیز کر دیتے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ جناب مافیا جو ہے وہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی ہے اور مافیا کون ہے وہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ابھی آپ نے وہ تو حمزہ شہباز صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ شہباز شریفی جیل میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے ابھی جہانگیر ترین کا اور علی ترین کا نام شامل کیا ہے وہ جو موت سے بھی آزم ہیں وہ جو اس ملک کے سب کے احساب کرنے والے ہیں وہ کہاں ہیں وہ ابھی ان کے گرفتاری کے وران میں جاری کر رہے ہیں اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا یہ بیٹھے رہیں گے اور اس طرح سے آپ کا احساب مشکوک ہو جائے گا کہاں ہیں لوگ بات بھی نہیں کرتے کہ مالم جبا کا معاملہ کہاں گیا لوگ بات ہی نہیں کرتے کہ ہیلی کپٹر میں جو مزے اڑائے گئے اس کا کیا کیا ہوا لوگ بات ہی نہیں کرتے کہ اس طرح سے ڈیل کیا گیا اس کے معاملے پر بنی گالا کے معاملے پر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ بہت کچھ ہے اس ملک کے اندر جو جو جس کے لئے جواب دے ہیں حکمران لیکن نہ حکمران جواب دینے کی سکت رکھتے ہیں نہ اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ملک کو ڈیلیور کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے الیکشن ہے وہ الیکشن کو یہ آ بھی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا اسی طرح سے نوازشری بھی جیت گئے تھے لیکن وہ ابھی ہار کے گلکت بلدستان میں اب یہ آگے ہیں وہ قومی الیکشن ہوں گے پھر پور نتیجہ آئے گا تو پھر گلکت بلدستان جو ہے وہ پھر اسی طرح چلا جائے گا صحیح چلیں جمیل فاروق کی بھی جمیل آپ کی طرف میں آتا ہوں لیکن امیر اب یہ گفتگو تو ہم ظاہرے صوبہ بنانے سے متعلق کر رہے تھے لیکن یہ صوبہ بنانے کی انٹینشن دور کی بات یہ جو اعتصاب کا نظام جس کے لئے لگاری صاحب نے ابھی توجہ دلائی کہ جو اتنے سارے کیسز ہیں یہ ابھی تک نیپ کی تو ان پر نظر ہی نہیں ہے نیپ ان پر تو پیشرف نہ ہونے کے برابر ہے جس کا تعلق بھی حکومتی جماعت سے اس کے خلاف نیپ کوئی کاروائی نہیں کرتی تو یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے یہ اصلاحات جن کا آغاز ان سوہ دو سال میں نہیں ہو سکا یہ جب تک نہیں ہوں گی تو صوبہ بنانا تو پھر بہت بڑا کام ہے اس کی طرف کیسے توجہ دی جائے گی آپ یہ دیکھیں نا یہ جو برچوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں اس حکومت میں سوہ دو سال میں جتنے واقعات یعنی عوصتاً روزانہ کوئی نہ کوئی بھیانت درندگی کا واقعہ سامنے آ رہا ہے اور ہر واقعے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایکشن بھی لیا انہوں نے ٹویٹس بھی کی انہوں نے کہا کہ اب ہم قانون لے کر آئیں گے یہ بوٹر وی والا جو ثانیہ تھا دو ماہ ہونے کوئی شاید یا اس سے بھی زیادہ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم وہ کیمیکل کیسپیشن کا نظام لے کر آ رہے ہیں اور فیصل وڈا صاحب ان کے وزیر انہوں نے جا کے کہا تھا کہ میں جا کے کل ہی پرائم نیسٹر سے بات کروں اور ہم کل ہی قانون لے کر آ رہے ہیں کدھر ہے قانون کوئی ہے شرم یہ جو کشمور میں واقعہ ہوا ہے ڈوب نہیں مرنا چاہیے ان کو ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں ان کی اولادیں نہیں ہیں یہ جب گھر جاتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کے چہروں میں چھانکا نہیں دیکھتے یہ سخبران طبقے کو بشبول اپوزیشن اور حکومت ان کو شرم نہیں آتی یہ اتنے بہس ہو چکے ہیں اتنے بشرم اور ٹھیٹ ہو چکے ہیں ان میں کچھ ضمیر کو دل ہے سن ہو گئے ہیں ان کے حواس اور کیا وزیراعظم نے ابھی پھر ٹوئٹ کی کل کہ اب میں اگلے ہفتے قانون لے کر آ رہا ہوں اور میں آڈیننس لے کر آ رہا ہوں اب اس حوالے سے تو اگر آڈیننس لے کر آنا تھا تو پہلے کیوں نے لے کر آگے سبھا دو سال سے آپ کی حکومت ہے انتظار کر رہے تھے کہ ایک اور بچہ لٹ جائے ایک اور بچہ برباد ہو جائے ایک اور خاندار برباد ہو انتظار کر رہے تھے اس بات کا کوئی ایک چیز ہے یار اور باپ جس کے اوپر بات کی جائے تو یہ جو ان کی کئی دفعہ ان لوگوں نے ان کے اندر وہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں کہ وہ کر دیں گے کیا ہو رہا ہے خاک ہو رہا ہے مایوسی در مایوسی پھیلی جا رہی ہے مایوسی پھیلی جا رہی ہے اور وہ لوگ وہ لوگ جو ان کے اوپر جان نشابر کرتے تھے میں انٹیلیجنشہ میں سے بات کر رہا ہوں میں میڈیا میں سے بات کر رہا ہوں اپینین میکرز کی بات کر رہا ہوں عام عوام کی نہیں وہ لوگ جن جو ان کو لانے والے تھے جو پچیس سال تک ان کو شک کا فائدہ دیتے رہے کہ نہ اگر یہ انسان ہے جو جو سب کچھ آئے گا تو بگ بینک کر دے گا تباہی پھیلا دے گا کس ملک کے اندر ایسے کام کرے گا ایک دفعہ اس کو لے کر آو یار وہ لوگ چھڑ رہے ہیں مایوس ہو رہے ہیں وہ لوگ لیکن یہ صاحب ہے کہ ان کو خود اعتمادی اس حد تک ہے کہ ان کے ماتے پر شکر نہیں آتی ہے کوئی تاثر بھی نہیں ہے ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ نہیں یار مجھ سے لوگ ناراض ہیں مجھ سے لوگ وہ ان کو احساس ہی نہیں وہ کہتے کچھ بھی نہیں ہے ہر طرف چودہ طبق روشر کچھ بھی نہیں جب انسان اس نہج پہ پہن جائے ربان تو پھر تو بات ہی ختم نا جب انسان اس حد تک ڈینائل میں چلا جائے تو پھر تو بات ہی ختم نا بلکل صحیح کہہ رہا صحیح چلیں اب جمیل فاروقی بھی جوائن کر چکے ہیں میں گلگت بلتستان میں کچھ روز سے وہ موجود ہیں اور اس سیلیکشن کو بڑے قریب سے وہ دیکھ رہا ہے جمیل سارا دن آج آپ نے پولنگ کا عمل بھی دیکھا ہوگا اس کے بعد ریزلٹز بھی آب آر ہیں بہت سارے سیاستدانوں سے بھی آپ نے وہاں پر بات کی چیف الیکشن کمیشنر سے بھی بات کی کیا محول رہا آج سارا دن ایک عام آدمی گلگت بلتستان کا ان ساری سیاسی جماعتوں کو لے کر کیا سوچ رہا ہے اس کے حقوق اس کو کون سی جماعت دلا سکتی ہے سب سے زیادہ سپورٹ کس جماعت کے لیے کون کامیاب ہو سکتی ہے اس پورے الیکشن پر کیا ریویو آپ کو دیکھیں جی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں اوازاد کشمیر ہے اچائے گلگت بلتستان ہے اس کے انتخابات بھی عمومی طور پر اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح اس دفعہ ہوئے ہیں تو یہ کہنا کہ عوام کی ان سے کیا امید ہے اس کا بالکل حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے جب بھی وفاق میں کوئی جماعت اپنی حکومت بنا چکی ہوتی ہے تو اس طرح کی لیجسلیٹیو باڈیز کے اندر ان کی نمائندگی یقینی ہوتی ہے اور it was likely decided ہم سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئے اس میں میدان مارے گی اور اس کے بعد دوسری جو بڑی جماعت ہو سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کیونکہ نون لیگ نے اپنے آپ کو ایک بند گلی میں لاکر کھڑا کر دیا ہے تو نون لیگ جب اس سیچویشن میں آگئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دو یا تین سے زیادہ میں تین بھی زیادہ بتا رہا ہوں دو سیٹ سے زیادہ نہیں لے پائے گی پی ٹی آئے کا پلڑا بھاری رہے گا اور دوسری بڑی جماعت یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور باقی جو انڈپینڈنٹ امیدواران ہیں ظاہر ہے کہ پھر وہ جو بھی گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے جماعت اس کے ساتھ مل جاتے ہوتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے اوورال ٹرن آؤٹ بارش کی وجہ سے میں یہ ضرور بتاتا چلوں گا کہ میں گلگت بلکستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا صبح سے ٹریبل کرتا ہوا اس وقت پتن میں موجود ہوں اور ہم لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہاں پر فسے ہوئے ہیں یعنی یہ پتن سے جو علاقہ ایفٹ آباد سے اسلامباد کو ملاتا ہے وہ زمینی طور پر منقطع ہوا ہوا ہے فضائی رابطے بھی منقطع ہوا آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں گزاریں گے ہم شب اسی میں گزاریں گے کیونکہ ہمارے پاس سٹے کرنے کی کوئی جگہ نہیں اور میڈیا کے بہت سارے لوگ اس میں پھسے ہوئے ہیں اچھا ابھی ایک بات کر گیا تو میں سن رہا تھا اس کو گریوینسز بڑے صحیح ہیں درست گریوینسز ہیں لیکن وہ شود سٹاپ لیوگن لالاز اور ککوز لینڈ ہمیں نکلنا چاہیے اگر ہم فرشتے ہوتے تو ہم اس دنیا میں نہ ہوتے ہم انسان ہیں فرشتے ہوتے تو کسی اور دنیا میں ہوتے کورٹریز میں جو ہے ہم سب کے سامنے ہیں کرائیم ریٹس ویسٹن ڈیموکریسیز جس طرح سے ہوتے ہیں ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں ایک انسانی واقعے کو لے کر ہم بلکل میرا خیال ہے کہ وابیلا نہیں مجھا سکتے واقعات ہوتے ہیں اس کے اوپر گورننس دکھانی چاہیے معاملات بہتر ہونے چاہیے آرڈیننسز پاس ہونے وہ بھی ہونے چاہیے لیکن اس کو سنگل آؤٹ کر کے ہم بالکل اپنا خمار یا اپنا گوبار اس پر نہیں نکل سکتے ہیں دائرہ ان کی اپنی 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 ہے لیکن ہیونگ سیڈ دیس آل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تقریباً ڈھائی سال کے عرصے میں جہاں جہاں کمیاں کھوتاہیاں ہیں گورننٹ کی اس کو پن پوائنٹ کیا جائے لیکن جج بیٹھ کر بسین تو نہیں گر سکتے جہاں تقریباً سوال گورننٹ کا کمیاں ہیں no doubt about that ان کے ٹیم کہیں پر صحیح ڈلیور نہیں کر پا رہی ہے مہنگاری اپنی جگہ پر بڑھ رہی ہے ان کی ڈیریکشن اگر درست کی تو آج وہ بھی جو اپنین میکر سے جو ہمیشہ ساتھ دیتے تھے گورننٹ کے حق نہ بات دیتے تھے آج ان کے انٹی کھڑے نہ دیتے لیکن ہرے الیکشن سے پہلے جمیل بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بہت بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں ٹائم لائنز دے دیتے ہیں لوگوں کی امیدیں بہت بندہ دیتے ہیں کہ اب جیسے ہم آئیں گے اس سب اچھا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی بہت توقع بڑھ جاتی ہے پیپلز پارٹی نے جب کیمپین کی تھی بلاوال بٹو زرداری کم و بیش ایک ماہ ماہ پر رہے گلگت بلتستان میں بہت انہوں نے محنت کی لوگوں میں گئے کارنر میٹنگز کی ان کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے تھے ایسا لگ رہا تھا پیپلز پارٹی بڑا ٹف ٹائم دے گی ابھی تک جن آٹھ نشستوں کے نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں غیرتمی غیر سرکاری اس میں صرف ایک نشست پیپلز پارٹی لے سکی ہے تو پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت اور آزاد امیدوار پاکستان طریقہ انصاف میں اس وقت کارنے کا مقابلہ ہے پیپلز پارٹی کے اتنے پیچھے یہاں رہنے کی کیا وجہ ہے جبکہ سب سے بڑی کیمپین انہوں نے کی دیکھیں انہوں نے کیمپین بہت زبردست کی بلاول بھٹو زرداری خود یہاں پر موجود رہے 25-26 دن سے وہ یہاں پر ہیں اور گراؤنڈ سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں دو بڑے فیکٹرز ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم نے ایک موف جنریٹ کی ہے انہوں نے ایک بیانیے کے اوپر لوگوں کو ایک نئی راہ دکھانے کی کوشش کی ہے تو وہ ایک خاص طبقہ جو کہ سٹیٹ انسٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور تقریباً ہر پاکستانی کھڑا ہوا ہے لیکن وہ خاص طبقہ وہ ان کو لائک نہیں کرتا ہے دوسرا بڑا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک عرصہ گزار لیا ہے گلگت بلتستان میں حکومتیں کن کن کی رہی ہیں وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے تو ان لوگوں کی جو ڈیلیورنس اس خاص سیکٹر کے لیے یا اس خاص ڈیموگرافک لوکیشن کے لیے ہیں وہ سرویسز ہم سب کو پتہ ہیں تو لوگ بھی اب تنگ آئے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو آزم آیا جائے لیکن اس سے بڑتر بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب وفات میں بڑا بھائی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی اگر ایک legislative body کے اندر اپنی حکومت ہوتی ہے تو فنڈ وہاں سے جو generate ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر utilize ہو سکتے ہیں اس legislative body کے لیے تو یہ ایک فیکٹر ہے اس کو ہم نے ذرانداز نہیں کر سکتے ہیں جلال بھٹو زردائی صاحب چاہے جتنے بڑی campaign کر لیں میرا نہیں خیال کہ maximum 6 سے وہ زیادہ seatیں لے پائیں گے لیکن ایک soft corner ان کے لیے generate ضرور ہوا ہے کہ پچھلی حکومت میں اگر noon league کی capacity زیادہ تھی تو اب noon league corner ہوتی ہوئی نظر آتی ہے میرا نہیں خیال کہ دو سے تین میں زیادہ بتا رہا ہوں دو seatیں بڑی ہوں گی اگر PMLN یہاں سے لے پاتی ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ تاہر شگری صاحب نامی بندہ ایک ان کا PMLN کا صرف ایک vote لے پایا ہے تو یہ وہ بیانیہ کی تقرار ہے جو public کے sentiments کو بھی hurt کر رہی ہے اور بڑے نیول پر کر رہی ہے اور اب کل ایک بڑے چینل پر بیٹھ کر شاید خاکان عباسی صاحب کہہ رہے تھے لیکن ان کی سوچ چیک کریں انہوں نے کیا بات کیا انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی اس پی آر میں جو ثبوت پیش کیے جو ڈی جی آئی اس پی آر نے پریس کانفرنس کی اگر میں پرائم نیسٹر ہوتا تو یہ قومی راز افشا کرنے کی ان کو اجازت نہ دیتا تو اگر میں ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے یہ سوال کرنا تھا حضور والا آپ کے تین دفعہ کے وزیراعظم نے لندن سے بیٹھ کر جو بات کی ہے کیا وہ قومی راز نہیں تھے کہ آپ چھوٹا سا بھی ان کے سامنے احتجاج کرتے وہ قومی راز قومی راز آپ کو نہیں نظر آتے آپ کے ملک نے سٹیٹ انسٹیوشن نے ایک ڈیریکٹیو رسائیڈ کیا ہے وہ آپ کو قومی راز نظر آتا ہے تو لوگوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ غلطی کمی خامی کہاں ہے غلطی کمی خامی وہاں پر بھی ہوگی جس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں لیکن اس اندار سے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کی رضیات سب جو ہے نا گھٹنے ٹیک دے اور آپ کے جو دکھن بیٹھے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو دیں ٹھیک ہے تو لگائی صاحب اب یہ جو مسلملی قنون کے چھے لوگ اپنی پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو اس کا مطلب ہواوں کا رخ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلملی قنون کا گلگت بلتستان میں کوئی خاص کوئی مستقبل نظر نہیں آرہا اس لیے انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑی اور پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہوئے اور پاکستان طریقہ انصاف جو کہ عام طور پر غیر روایتی طور پر الیکٹیبلز کے خلاف بات کیا کرتی تھی عام انتخابات میں ہم نے دیکھا کتنے بڑی تعداد میں الیکٹیبلز کو ایکسپٹ کیا اور یہاں بھی چھے الیکٹیبلز کے ساتھ الیکشن میں گئی ہے تو یہ اب پھر صوبہ بنانے کی طرف اگر جاتے ہیں تو جیسے پہلے بھی گفتو گو چکی ہے ہزارہ صوبہ سرائی کی صوبہ کیا ترتیب بنے گی پہلے کس صوبے کو انہوں نے فائنل کرنا ہے اس پر کام شروع کرنا ہے پھر اس کو بنانا ہے کیا سمجھ رہے ہیں دیکھیں اور آج جو کمنٹس کیے ہیں جمیل نے وہ تو بہت کلیمنٹ تھے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں سے گفتو گو کی ہے لوگوں کو آ انہوں نے ایک وہاں سے اخص کیا ہے جو ان کی سورس بنی ہے ہم یہاں بیٹھیں ہمیں ارسلہ کی صورتیار سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہم جلسے دیکھ رہے تھے جلسے بہت بڑے جلسے تھے بلاول صاحب کی بھی جلسے بڑے تھے لیکن اگر ریزرٹ آیا ہے تو یہ میرے خرم میں ٹرینڈ کی بات ہو سکتی ہے کہ جی جو حکومت میں ہو اسے بہرال جو کشمیر کا ووٹر ہے اور جو گلکت پلتستان کا ووٹر ہے اس کو اس لیے جانا پڑتا ہے کہ مرکز میں حکومت کو بیسے بھی کوئی اور صبحی حکومت تو یہاں کچھ بھی نہیں دے سکتی ہے ان کو جو کچھ بھی ملنا ہے مرکز سے ہی ملنا ہے مرکز میں اگر حکومت عمران خان کی تو گلکت پلتستان کے لوگ جا کر لاہور میں جا کر محترمہ مریم نواز نے قرآن سے کراچی میں آ کر یا کچھ ماتل بھی نہیں سکتے ان سے کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس نیریٹیو کو دیکھیں گے جو دوسری بات انہیں کہے کہ وہاں کے لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر یہ ایسا خطہ ہے جو گلکت پلتستان پاکستان سے لڑ کر حکمت سہم و فراسط ان کی قابلیت ان کی آئینی اور قانونی مہارت جو ہے وہ ہمارے کام آئی ہے اور انہوں نے اس خطے کو جو واضح سندھ کا خطہ ہے اور جو گلکت پلتستان پاکستان کے تراتی کے ساحل تک اور سفتان تک اور جیونی تک چلا جاتا ہے یہ ایک خطہ تاریخی انکٹی ہے سائد آزم نے اس تاریخی انکٹی کو بحال کیا ہے اور یہ قید آزم کا سمال تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سمال دیئے تھا کہ انہوں نے یہ ملک حاصل دیا اور اس کے لیے خود جائے گیا نہ انہوں نے گیر دیکھوئی نہ ان کی پارٹی نے اس طرح کی سختیاں دیکھوئی لیکن انہوں نے ملک حاصل کر لیا لیکن ملک حاصل کرنے کے بعد جو قید آزم نے اپنا تصور دیا تھا آئین کا جو اپنی گیارہ اگست تقریر کو اس کو ہماری ریاستی مقتدرہ نے اسی دن گیارہ تاریخ کو ہی تقریر نہیں کیا تھا سنسر کر دیا تھا کہ نہیں کہج آزم کی یہ تقریر نہیں جبے گی اور جب جاؤن ایڈیٹر نے پھون کر کے کہا کہ کس نے لوگ دیا انہوں نے کہا یہ حکومت پاکستان انہوں نے کہا کون سے پاکستان ہے ابھی تو وجود نہیں آیا چار دن باقی ہیں پاکستان کے وجود میں آنے میں تو کس نے لوگ دیا ہے کس نے لوگ دیا�이 بھی کس نے لوگ دیا ہے کہ یہ یہ پاکستان کے جو پاکستان کو بیانی ہے اس کے مطابق نہیں ہے جو پاکستان کے بارے میں ہمارے تصورات ہیں اس کے مطابق نہیں ہیں انہوں نے کہے کس نے خطور کی روشنیں ہی نہیں منافر اور اس طرح کا کھلوار ہوتا رہا ہے اس موقع کے اندر تو یہ سارا کچھ چلتا رہا ہے ہم جمہوریت کو نہیں مضبوط بنا سکے لیکن اس لیے کہ ان لوگوں نے قربانی دی تھی کشمیر کے اور گیٹس پروجستان کے لوگوں کے لہذا ارائی انہیں سب سے زیادہ ہمیں احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے باقیدہ لڑھ کر اور ایسے ویسے نہیں انہوں نے باقیدہ لڑھ کر اپنی آزار اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور ریمیننگ کشمیر ریمیننگ جمہور وہ بھی پاکستان کا حصہ ہیں ہمارا ارسل کے اوپر کلیم جو ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے پاکستان کے دیگر حصے ہیں وہ جس طرح پاکستان کا حصہ ہیں اسی طرح سے جمہور وادی کشمیر اور کتاق بھی ہمارا حصہ ہیں تو میرا ارسل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے بارے میں جو سوچا ہے اس لیے یہی سوچا ہوگا نا کہ ہمیں یہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہے بے کچھ نہیں سکتی ہیں اور الیکشن ہمارے یہاں اسی پر ہوتا ہے کہ یہاں حالے ان کو حل کرانا ہے اور وہاں پاکستان میں بڑے مسائل ہیں میں ایک کہتا ہوں اگر عمران خان کو چانس پل رہا ہے یا آپ کیپس پارٹی آ رہی یا جو بھی آ رہا ہے اس سوبے کے اندر میرے خواہد میں دنیا کا دس پوٹینشل جو ہے وہ گلکت پاکستان کے اندر ہے اگر ہم نے ہم گئے اس کو اکپلور کرنے کے لیے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کم از کم تیس ہزار میگا ویٹ ہائیڈل پاور جو ہے یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں جو پاکستان کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں اور یہ آرام سے ہم کر سکتے ہیں اور یہ سستی بھیجلی پایدہ ہو سکتے اگر ہم اس طرح کو جاتے ہیں اور ہماری حکومتیں اگر اس طرح کو سوچنی ہے اسے علاوہ ویسے بھی یہ خزانوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارے کے سارے پہاڑ اور پھر یہ سیار دنیا کا بیس مرکز بست سکتا ہے جن آپ کے پاس چھے چھوٹیاں ہیں دنیا کی سب سے بڑی اور ان کے اندر دنیا کی آمد رفت ہو سکتی ہے آپ سکتے ہیں کہ میرے دنیا میں جو بھی حکومت آئے گی حکومت کے لیے اپرچنیٹیز کا موقع موجود ہے اور لوگوں کا اگر آپ خیال کریں گے جو کچھ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا اگر آپ ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی پاکستان ہے وہ بھی ہمارا اسی طرح سے دل ہے جیسے پاکستان کے دیگر علاقے تو پھر آپ ظلم کریں گے جو بھی آئے گی حکومت میں نہیں آئے تھے ان کی پارٹی کے منشور کا ایک بڑا اہم حصہ تھا اور گلگت بلتستان میں تو بہت سارے مواقع بھی ہیں بڑا بہترین موقع ان کے پاس ہے اگر یہاں حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ ٹورزم کے لیے ایک بہترین ایک جگہ یہاں پر سیٹ کی جائے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنے پونے تین سال کے عرصے میں کیونکہ یہاں مرکز میں تو پونے تین سال کا ٹائم ان کے پاس رہ گیا ہے اس میں یہ ایک بہترین موڈل بنا سکتے ہیں گلگت بلتستان میں ٹورزم کا ایک تو پہلے وہ جمیل نے جو بات کی میں دیکھیں جمیل نے کہا کہ جی کسی ایک واقعہ کو سنگل آؤٹ کرنا اگر یہ ایک واقعہ لگ رہا ہے جمیل فاروقی صاحب کو ان سوہ دو سالوں میں اگر ان کو بچوں کے ساتھ ہونے والے ہی تنیندگی کے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے سوہ دو سال میں تو اس کے باتوں پر بات ہی ختم نا اس سے زیادہ تو عمران خان صاحب کو خود اپنے لیے کوئی اور ان کی کوئی ترجمانی نہیں کر سکتا جو کہہ کے یہ کی واقعہ ہے دو تین ماہ پہلے بھی مروہ کیس ہوتا کراچی میں ہی اور لا تعداد کیسیز ایسے ہوئے ہیں موٹر وی والا واقعہ بھی قرآن نہیں ہے آپ صاحب کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھیں نا اور جرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں لیکن حکومت منتخب کی جاتی ہے ان جرائم پر قابو پانے کے لیے ان جرائم کا توڑ نکالنے کے لیے حکومتیں اس لیے نہیں منتخب کی جاتی کہ وہ منتخب ہو کر کہیں کہ جی ادھر بھی جرم ہو رہا ہے ادھر بھی جرم ہو رہا ہے یہ اس لیے یہ پچیس سال سے لوگوں کو انہوں نے لولی پاپ دیا وقت اور یہ صبح شام یقری پلاتے تھے کہ ہم یہ کریں گے آکھر یہ تو ریاست مدینہ کہتے تھے کہ جناب اگر فراب کے کنارے پر کتا مر گیا تو جواب اس کا رہا ہے وہ خلیفہ وقت دے گا آج یہ کہہ رہے کہ جرائم ہوتے ہیں اور یہ جرائم کی بزاعتیں لوگوں کو دیں گے آپ بتائیں کہ آپ نے جرائم کی روک تھام کے لیے کیا کیا ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ جرائم جو جرائم کی روک تھام کے لیے آپ نے جو کیا کرنا تھا وہ کہاں ہے آپ پہلے اپنا کام دکھا دیں کہ ہاں جرائم کی روک تھام کے لیے ہم نے یہ کام کیا اس کے بعد جو جرائم ہوتے رہیں گے وہ تو انسان کے سرشت میں ہیں وہ تو جب تک آخر انسان ہے جرم موجود ہوگا لاہور میں سی سی کیو لگایا جرائم کی روک تھام کے لیے جرائم کو روکنے کے لیے پلوٹ خالی کرانے کے لیے وہ ہاں جی وہ آئی جی انہوں نے بتایا نا کہ آئی جی تبدیل کر دیا تھا جو کہ ان کے اپنے بہنوئی کے شاید یا کسی اور عزیز کی زمین پر قبضہ ہوا تھا تو انہوں نے آئی جی کو کہا کہ آئی جی ہٹا نہیں رہا تو پھر وہ انہوں نے آئی جی تبدیل کر دیا تھا تو آپ تو خیر اس لیول پر آگئی ہے عمران خان صاحب کی جو گورننس ہے جہاں تک دیکھیں گلگت کا تعلق ہے اور ٹورزم کا تعلق ہے تو میں نے جتنا ایکسٹینسیولی ٹریول کیا ہے خیبر پختون خان میں اور باپ شاید ہی کسی نے کیا ہو ان کی سوا سات سال سے حکومت ہے ایک ہوتی ہے نیچرل بیوٹی میں نے دنیا بھی بہت دیکھی ہے اور تھرڈ ورڈ سے لے کے فرسٹ ورڈ تک دیکھا ایک ہوتی ہے نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی آپ پر کمال نہیں ہے یعنی اگر اللہ نے آپ کو پہاڑ دیئے جھرنے دیئے آپ شارع دیئے آپ پر کمال نہیں ہے یہ دنیا میں اور ملکوں میں بھی ہوتی ہے آپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچرل بیوٹی کے ساتھ مین میڈ بیوٹی کریئٹ کرتے ہیں پھر جا کے ٹوریزم ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے نی کہ صرف قدرتی یہ جو اللہ نے ہمیں گیٹو دے دیا فلانا ڈھمکانا یہ سب نانسنس ہے صرف قدرتی حسن کے اوپر ٹوریزم ایک حد تک ہوتا ہے دنیا میں جہاں بھی سات کروڑ ٹوریزم آتے ہیں فرانس میں ہر سال سات کروڑ وہاں پہ تو کوئی کیٹو نہیں ہے وہاں پہ تو کوئی پردرچ وہاں پہ تو کوئی دیوس ہائی نہیں ہے وہاں تو کوئی نہیں شہندو ٹاپ نہیں ہے دنیا کا ہائیست پولو گراؤن وہ مین میڈ بیوٹی ہے مین میڈ بیوٹی جب تک نہیں ہوگی تو ٹوریزم ایک حد سے آگے فلرش نہیں کرتا ہے خیبر پختونخواہ کے اندر آپ جن خوبصورت علاقوں کے اندر جہاں پہ ٹوریزم ہے آپ وہاں جا کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کون سی مین میڈ بیوٹی ہے بلکہ سوہ سات سال میں جب سے ان کی حکومت وہاں پہ آئی ہے وہ علاقے جو ورجن بیوٹی تھی پاکستان کی جب سے ان کی حکومت آئی آپ سوہ سات سال پرانی تصویر اٹھا کے دیکھ لیں اگر وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی پتھر کی اور انٹوں کی دکان نظر آئے گی آج وہاں آپ کو کنکریٹ کا جنگل نظر آئے گا آج وہاں پہ جیسے یہ کاغان ناران اور ان علاقوں میں اگر آپ جائیں تو ان سوہ سات سالوں میں جیسے پنڈی کا راجہ بزار ہے جیسے آپ بھی کراچی کی جو ہے وہ لیاری مارکیٹ یا کھارہ در ہے یہ کھارہ در بنا پڑا اس وقت کاغان ناران انہوں نے جو کرنا تھا یہ نہیں کر سکے ہیں میں خود ایسے علاقوں سے واقف ہوں میں میٹ نائنٹی سے جاروں خیبر پختونخواہ میں جب لوگوں کو ان علاقوں کے نام بھی نہیں پتا تھے ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں آج سے سات آٹھ سال پہلے کوئی چرنگ پرند نہیں گیا آج ان علاقوں میں کنکریٹ کے جنگل بن گئے ہیں یہ کس نے روک رہا تھا یہ سب کچھ اب آپ کیا کریں گے کل کو کارپٹ بوم بھی جر کے سب تباہ کریں گے جو نیشنل بیوٹی تباہ ہو رہی ہے لیکن امیر یہ پورا سسٹم یہ صرف سوا دو سالوں میں تو نہیں ہوا ظاہر ہے جو پچھلی دو حکومتیں تھیں میں سوا سات سال کہہ رہا ہوں میں سوا سات سال کہہ رہا ہوں میں نے سوا دو سال نہیں میں سوا سات سال کہہ رہا ہوں جب سے ان کی حکومت ہے اس سے پہلے تو وہ تو برے لوگ تھے نا اچھے لوگ تو یہ ہیں نیک پروین تو یہ لوگ ہیں وہ تو بڑے تھے ان کی مثال ہم کیوں نہیں وہ تو ہیں ہی برے وہ تو پیپلز پارٹی نون لیگ تو وہ تو بڑے لوگ ہیں اچھے لوگ یہ تھے نا جو اچھے بن کر آئے تھے ہم ان سے پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ اچھے بن کر آئے تھے تو یہ آپ لپ سروس تو کر رہے ہیں کہ ٹوریزم 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 ہاں ظلفی بخاری صاحب نے جو اس سارے ٹوریزم کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے طور میں کچھ کام وہ کر رہے ہیں جس طرح ابھی وہ چترال میں جا کے انہوں نے ایک فائف سٹار کسی ہوتیل کا کچھ سنگے بنیاد رکھا ہے اس طرح کے کچھ کام ہیں لیکن وہ بہت ہی آپ ارئیلیمنٹ قسم کی چیزیں وہ بن جاتی ہیں چھیک ہے بالکل چلے امیر وقت چکے کم ہے اب آخر میں جمیل کا بھی ایک کلوزنگ ریمارک شامل کرنا ہے تو جمیل اب گلگت کو آپ نے وزٹ کیا وہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں صورتحال وہاں پر لوگوں میں کیا آپ نے محسوس کیا کہ صرف اس لیے ووٹ دیا ہے چونکہ وفاقی حکومت سے فنڈ ملتا ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کی کارکردگی سے وہ پاکستان میں پوری پاکستان کی صورتحال سے مطمئن تھے اس لیے حکومتی جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں کیا اس وقت لوگوں میں یہ تاثر ہے پہلے تو میں امیر کی اس بات کا جواب دے دوں انہوں نے بڑی دل گرفتگی کے ساتھ بڑے عوامل کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن جس معاشرے میں اقتصادیات سے زیادہ اخلاقیات کا انحتاط ہونا میرے بھائی اس معاشرے میں آپ ساری انگلی گارمنٹ پر نہیں اٹھا سکتے یا ان انتظامی اداروں پر نہیں اٹھا سکتے جن سے آپ توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ دھائی سال میں وہ آپ کے ملک کو جنت بنا دیں آپ کسی اور کے اوپر یہ بلیم لگانے سے پہلے یا لیبل لگانے سے پہلے کہ وہ ترجمانی کر رہا ہے کسی کی یہ ضرور دیکھئے کہ ہم خود بطور انسان کے سنداز سے ایکٹ اور ریاکٹ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ تو یہ ہے کہ وہ ہاتھ ملاتے ہوئے اپنی گردن کا سریعہ نکالنے سے پہلے دس دفعہ پوچھتے ہیں دس دفعہ تو وہ ریاکٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ مجھے ایکٹ کیسے کرنا ہے یہ تو ہماری سنائیٹی کا علمیہ ہے ایڈوکیشن لیبل تو ہم صرف سے ٹھیک کرنی پائے وہ جہے تیس چالیس سال سے گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں وہ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لئے جسے آپ دائی سازے پرکو کر رہے ہیں میرا تو کہنا سے یہ ہے میں تو پہلے کہا تھا ہوں کہ ان کی غلطیاں ہیں ان کی کمیاں ہیں ان کی خامیاں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے روڈ میں آپ دینا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا ان کی ٹیم ٹھیک کام نہیں کر پا رہی لیکن سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے